ایا کن عبدو و ایا کن استعین بسم اللہ الرحمن الرحیم مائی نمیز تنزیل علی خان ایم فرام گلگت بلتستان غزر یاسین فرسٹ اف آل میں آپ کے ایا کن عبدو کے ساتھ ہی سمجھ گیا تھا کہ مجھے درینہ بڑی تیاری کے ساتھ جواب دینا ہے اسلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تمام تعریفیں ازاد پاک کے لیے جو ہماری شہرگ سے بھی قریب ہے اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بخوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں جن کی وجہ سے ہم ہیں جن کی وجہ سے یہ کل کائنات ہیں ہمارے بھائی صحافیوں کے شیر شیر صحافت عمران ریاض خان کی سکرین پر شاندار انٹری پرومو یقیناً آپ نے دیکھ لیا ہوگا جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو میں دکھا دوں گا لیکن اصل میں وہ کرنے کیا جا رہے ہیں یہ سے محض ایک پوڈکاسٹ ہے آنے والے دنوں میں ان کا فیصلہ کیا ہوگا انہیں کیا کرنا ہے یہ چیز میں آپ کے ساتھ شیر کرنے جا رہا ہوں ساتھ ہی ساتھ آج کی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ویلاغ کو پہلے منٹ سے آخری منٹ تک دیکھنا ہے تاکہ ہمارا جو انفرمیشن فلو کا یہ رابطہ ہے یہ انٹیکٹر ہے اس میں کوئی رکھنا نہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یعنی گھنٹی امگوٹے سے ضرور دبائیے گا اور اس کے ساتھ ساتھ دعاوں میں ضرور آپ نے یاد رکھنا ہے ویلاغ کے شروع میں آپ نے ایک ویڈیو دیکھی انباراللہ کاکر صاحب کی جب آئیڈنٹیفیکیشن بن جائے کسی شخصیت کی اور اس کے فالوئرز کی تو پھر کیا ہوتا ہے وہ آپ نے ملازع کیا یہ کومنٹ کرنا تھا اب ذرا ٹاپ سٹوریز ہم شامل کرتے ہیں آج کی ہماری ٹاپ سٹوریز پہلی ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں جنہا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف ویڈیو ثبوت الیکشن کمیشن میں پیش پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کر دیا گیا انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف ویڈیو ثبوت الیکشن کمیشن میں پیش کر دیا گیا الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر پی ٹی آئی کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواستوں پر سمات بارہ دسمبر تک ملتوی کر دی ہے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات کے خلاف درخواستوں کی ابتدائی سمات چیف الیکشن کمیشن سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں پانچ رکنی کمیشن نے کی پانچ رکنی کمیشن نے اکبر ایس بابر نورین خان محمود احمد زمان خان یوسف ولی اور دیگر کی درخواستوں پر سمات کی درخواست گزاروں کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے پہلے کوئی شیڈیول نہیں دیا گیا ووٹس فیرس نے بھی جاری نہیں کی گئی انتخابات سے متعلق پی ٹی آئی مرکزی سیکریٹریٹ میں کوئی سرگرمی نہیں ہوئی پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات قانون اور پارٹی آئین کے مطابق نہیں کرائے گئے لہٰذا انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا جائے یہاں پر ایک اپ ڈیٹ یہ بھی ہے اکبر ایس بابر صاحب جو کہ بہت سخت حریف سمجھے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی میں اچانک سے گھوسے انہوں نے درخواست دی ان کی درخواست کو خارج کر دیا گیا ہے یعنی ان کی استدعا کو مسترد کر دیا گیا ہے لیکن یہاں پر جو ٹویسٹ ان دی سٹوری ہے وہ یہ ہے یہ ایک درجن بھر سے زائد درخواستیں موجود ہیں اور ان درخواستوں پر عمل ہوتے ہوتے یقینا کچھ نکلنا ہے تب یہ نوٹسز لیے گئے ہیں اور یہ بڑی لمبی کہانی ہے یہ کبھی کسی دن اور دن میں ڈیبیٹ رکھوں گا دوسری ٹاپ سٹوری شامل کرتے ہیں جناب آج کی دوسری ٹاپ سٹوری آہد جیما آمدن سے زائد احساسوں کے نیاب ریفرس سے بری کر دیا گیا ہے آہد جیما یہاں پر یہ سپیلنگ ایرر ہوگا اس کو آپ نے اگنور کرنا ہے احتساب عدالت نے لاہور کی احتساب عدالت نے وزیراعظم کے مشیر آہد جیما کو آمدن سے زائد احساسات ریفرس سے بری کر دیا ہے لاہور کی احتساب عدالت کے جج ملک علی ذلکرنین نے آہد جیما کی بریت کا محفوظ فیصلہ سنایا بری کر دیا ہے جناب آہد جیما صاحب لاہور کی عدالت سے نیاب ریفرس سے بری ہو گیا ہے جناب تیسری ٹاپ سٹوری تیسری ٹاپ سٹوری راجہ آمیر عباس صاحب پی ڈی آئی سے بلے کے انتخابی نشان بزورے الیکشن کمیشن چھیننے کا سفر شروع کر دیا گیا ہے وہ بات جو میں آپ کو گزشتہ تین ہفتے سے کہہ رہا ہوں پی ڈی آئی سے بلے کا نشان بزورے الیکشن کمیشن چھیننے کا سفر شروع الیکشن ایکٹ دو ہزار سترہ کی شک دو سو پندرہ جو کہ انتخابی نشان الارٹ کرنے سے متعلق ہے کہ بارہ دسمبر کے لیے پی ٹی آئی کو نوٹس اور تلبی یعنی بارہ دسمبر کو اس کے اوپر بہت قوک سماعت ہونے جاری ہے افسوس کے ساتھ فری این فیر الیکشن کرانے والے ادارے کے اندر سے پری پول رگن کا تباہ کن فیصلہ سامنے آ رہا ہے یہ راجہ آمیر عباس صاحب ہے انہیں نے ٹویٹ کیا ہوا تھا اور میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ اکمل اس بابر کی درخواست کا مسترد ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ معاملہ حل ہو گیا ایک میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس میں کہا تھا اور آپ نے سمجھ بھی لیا ہوگا کہ اسے کہتے ہیں بیلنسنگ فیکٹر یا ایکویٹنگ دا بیلنسنگ فیکٹر ٹھیک ہے تو اس میں معاملات ذرا ڈیفرنٹ ہوتے ہیں جناب آج کی ٹاپ سٹوریز کے بعد آپ شامل کرتے ہیں بولتی تصویریں بولتی تصویریں پہلی بولتی تصویر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں یہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر مظاہرہ ہوا ہے اور اس مظاہرے میں ایک شخص کو پکڑا گیا ہے یہ شخص آپ کے سامنے ہے اور یہ پاکستان تحریک انصاف کا ورکر بن کر وہاں پر مظاہرہ کر رہا تھا ان کا تعلق تارک فضل چودری صاحب کے حلقے سے ہے اور اس کا نام تک سامنے آگیا ہے اس ایکٹ کے اوپر آپ کیا کہیں گے وہ تمام لوگ جو پی ٹی آئی کے ورکر بن کر پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی انتخابات کو چیلنج کرنے کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود تھے کیا یہ ڈھونگ نہیں تو اور کیا ہے اس کے اوپر عدیل راجہ صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے میں شیئر کر دیتا ہوں عدیل راجہ لکھتے ہیں آج جو پی ٹی آئی کے ورکر بن کر الیکشن کمیشن کے باہر جاد کر رہے ہیں یہ نون لیگ کے ورکر ہیں ان کے والد قرال سے نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں جناب آگے چلتے ہیں دوسری بولتی تصویر دوسری بولتی تصویر یہ ملاحظہ کیجئے گا یہ ایک سٹیٹمنٹ کا سکرین شاٹ ہے مولانا فضل رحمان صاحب تھائی لینڈ وی آم سوری تھائی لینڈ وی جس طرح ملاحظہ کی جگہ انتخابات میں تھنڈ بھی ہوگی جناب ان کے اوپر بھی تھنڈ ہوگی وہ ہے نو آپ بھارت اپنے نام رکھا ہوئے اس کے پر تھنڈ ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں آپ بات کو سمجھ رہے ہیں نا سمجھ تو گئے ہوگے نا ان کو ابھی سے لگنے لگ گئی ہے تھنڈ تھنڈ نہیں آئی لیکن ان پہ تھنڈ ابھی سے پڑ گئی ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی انگوٹے سے ضرور دبا دیجئے اب ہم شامل کرتے ہیں اپنا موسٹ پاپلر سیگمنٹ کیسے کر لیتے ہو یار جناب کیسے کر لیتے ہو یار تمام رپورٹس یہی بتاتی ہیں محمد مالک صاحب کہتے ہیں تمام تر رپورٹس یہی بتاتی ہیں کہ ووٹ کی پرچی پر بلے کا نشان ہوا تو مسئلہ ہو جائے گا اور اگر الیکشن منج کرنا مشکل ہو جائے گا اسلامباد میں یہ تیہ ہو رہا ہے کہ اگر کسی نے آنا ہے تو بلے کو جانا ہوگا محمد مالک صاحب محمد مالک صاحب کیسے کر لیتے ہو یار مطلب یہ واری بات میں تقریباً کوئی پچھلے تین چار ہفتے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن ہوگا تو بلہ نہیں ہوگا بلہ ہوگا تو الیکشن میں تاخیر ہوگی یہ بات مالک صاحب بھی کر چکے ہیں آگے چلتے ہیں بلاول بھٹو حضرتاری صاحب پیپلز پارٹی واحد سیاسی جماعت ہے جو فخر سے کہتی ہے ہمارا مخالف کوئی سیاسی جماعت نہیں بلکہ ہمارا مقابلہ مہنگائی اور غربت سے ہے نہ 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 آپ کا مقابلہ مہنگائی اور غربت سے نہیں ہے آپ کا مقابلہ غریب سے ہے پر کیسے کر لیتے ہو یار آگے رعوف کلاسہ صاحب وزیر اعظم انوار الحق کاکر نے اپنی جائداد کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیں لیکن سابق بروکریٹ اور نگنا وفاقی وزیر اہد چیما پانچ ماہ گزرنے کے باوجود اپنی پرسرار جائداد چھپائے بیٹھے ہیں ان کے وہ کون سے مالی راز ہیں جو سامنے آنے سے قیامت مجھ جائے گی رعوف کلاسہ رہا میں اس پر یہ کہوں گا کہ اہد چیما کو بچانے کے لیے کیسے کر لیتے ہو یار پی ڈی ایم والو تو آج ان کا نیاب ریفرنس سے بھی انہیں بری کر دیا گیا آگے امتیاز عالم صاحب امتیاز عالم صاحب میری ایک پیشنگوئی یاد رکھئے جس طرح آج بھٹو کے عدالتی قتل سے پردہ اٹھنے جا رہا ہے اور جس طرح اکامے والے مستنفین ننگے ہو رہے ہیں منصفین اسی طرح عمران خان کے خلاف سائفر کیس بنانے والے بھی ایک روز تاریخ کے سامنے جواب دے ہوں گے یہ منتخب وزرائے آزموں کو ہی کیوں بہودہ مقدمات میں لپیٹا جاتا ہے یہی تو میں پوچھ رہا ہوں کیسے کر لیتے ہو یار آگے امتیاز عالم صاحب ایک اور آج ایک پوری چنے والے ڈھابے پہ 35-40 نوجوانوں سے ان کے ووٹ بارے پوچھا تو ایک کے سوا سب نے عمران خان کا نام لیا اور کہا یہ جو چاہے کر لیں ووٹ عمران خان کا وہ جو ایک بچ گیا تھا نا اس سے میں کہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار وہ جو ایک بچ گیا اس سے کہوں گا یعنی 35-40 نوجوان سے ایک بچ گیا اس کو وہ کیوں نہیں کر رہا ہوگا دو ریزمز ہوگی ایک تو یا تو وہ پٹوار خانے سے تعلق رکھتا ہوگا یعنی زمینیں اور وغیرہ جو الارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا سمجھتا ہو گیا اور دوسرا کون ہوگا دوسرا وہ ہوگا در سے کہہ رہا ہوگا میں کہوں تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا آگے آریف عمید بٹی صاحب آریف عمید بٹی صاحب ان لوگوں کو اب عمران خان کے نام سے بھی خوف آتا ہے جب عمران خان کوئی بات کرتا ہے تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں عمران خان پرازم ہے کیونکہ خان کے پاس عوامی طاقت ہے اور وہ عوامی طاقت سے میں پوچھتا ہوں کہ کیسے کر لیتے ہو یار سمجھ گیا اسنی بڑی سپورٹ کیسے کر لیتے ہو بھائی آگے عابد شیر علی عمران نیازی وہ کٹ پتلا ہے جس کی دوریاں پنکی پیرنی کے ہاتھوں میں تھیں وہ ہلاتی رہی اور پتلا ناشتا رہا ساڑھے تین سالہ کر کرتگی اچھا میں عابد شیر علی صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے قائد کی کٹ پتلیاں کس کے ہاتھ میں ہیں ان سے پوچھیں کہ بغیر کٹ پتلیوں کے کیسے کر لیتے ہو یار آگے جلتے ہیں جی عبیو اکرم صاحب عبیو اکرم صاحب تحریک انصاف سے ہمدردی رکھنا جرم بن گیا عبیو اکرم صاحب آغاز نہیں ہوتا ہے ارارے اولادی تباہ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر لوگوں کو اندازہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے انوارالحق کاکر صاحب نو ماہی واقعات کے بعد لوگ گمشدہ نہیں روپوش ہوئے یہ ان کا ذاتی فیصلہ تھا ریاستی جبر نہیں اب اس کے اوپر آپ سب مل کر بولیں گے ٹھیک ہے جو میں بولتا ہوں کیسے آگے حنیف عباسی صاحب نواز شریف آج کے ہیرو ہیں نواز شریف بیلٹ پیپر سے وزیراعظم بننے جا رہے ہیں پیچھے کے دروازے سے نہیں آئے میں تو پتا ہے پیچھے کے دروازے تو بند ہے ان کا وہاں سے کیسے آ سکتے بھئی اس عمام میں دروازے نہیں کھولنے چاہیے آسما شرازی صاحبہ تحریک انصاف کی مقبولیت کی لہر شہری علاقوں اور سوشل میڈیا پر نظر آ رہی ہے لیکن دے ہی صورتحال مختلف ہوتی ہے زمینی حقائق میں نہیں کہہ سکتے کہ کلین سویپ ہوگا اچھا جی اور وہ دوسری طرف جو بیٹھا وہ کلین سویپ کر لے گا سویپ کر لے گا کیسے کر لیتے ہو یار مطلب سمجھ نہیں آتی کیسے کر لیتے ہو یہ تھے آج کے ہمارے وائرل بیانات یعنی کیسے کر لیتے ہو یار ایک آخری رہ گیا ہے انتظار حسین پنجوتہ صاحب کا یہ غور سے سنیے گا پاکستانیوں کل رات پھر ایک عدالت کھولی گئی اور آدھی رات کو کاروائی ہوئی عمران خان کی نیب توشہ خانہ کیس زمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو کل ہی جیل میں سماعت کے لیے مقرر تھی جج صاحب نے اگلے بدھ کے لیے ملتوی کی لیکن نہ جانے نیب کو کیا سوجی کی عدالتی وقت ختم ہونے کے بعد کیس کو آج سماعت کے لیے مقرر کرنے کی درخواست دائر کیا اور کورٹ بند ہونے کے بعد دوبارہ کھلوائی گئی اور آدھی رات کو ہمیں فون پر اطلاع میری کہ صبح اڈیالہ جیل میں زمانت پر بحث ہے آج جب اڈیالہ جیل پہنچے تو ہم نے بار بار پوچھا کہ کیا ایسی امرجنسی ہوئی کہ رات و رات عدالت لگائی گئی اور کہا کہ اگر فیصلہ ایسے ہی ہونا ہے تو آپ فیصلہ کر دیں ہم اس کاروائی کا حصہ نہیں بن سکتے جس پر عدالت نے کیس سنوار کے لیے مقرر کر دیا یہ ہیں انتظار حسین پنجھوتا صاحب اوورال آج کے وائرل بیانات میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اپنے برادر دوست امران ریاض خان صاحب کی امران ریاض خان تقریباً چار مہینے کی طویل مشکت کے بعد قید و بند کی صعوبتیں پرداشت کرنے کے بعد بازیاب کروائے گئے اور وہ اپنی صحت کو لے کر خاصے خاصے پریشان تھے ان کی فیملی بھی پریشان تھی اور پبلک بھی ان کی صحت کو لے کر خاصی پریشان تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ روبہ صحت ہونا شروع ہوئے ہیں تو ان کو کریٹسائز بھی کرنا شروع کیا جاتا رہا کہ ابھی تک وہ سوشل میڈیا کے اوپر اپنے ویلاغز کیوں نہیں کر رہے ہیں اور دیگر جگہوں پر کیوں نہیں آ رہے ہیں پھر چار دن پہلے میں نے آپ کو خبر دی تھی چار سے پانچ دن پہلے کہ امران ریاض خان نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب واپس آنے لگیں کل ہی ان کا ایک پرومو ریلیز ہوا ہے میاں محمد علیش فاق صاحب ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ ایک پاڈکاسٹ کے اندر اور یہ اتوار کو یہ پاڈکاسٹ نشر کی جائے گی آہ کیا امران ریاض خان دوبارہ سے ویلاغ کرنے لگے ہیں یا امران ریاض خان پاڈکاسٹ میں ہی بیٹھا کریں گے میرے پاس ابھی تک کی جو لیٹس انفرمیشن ہے اس کے مطابق امران ریاض خان ابھی صرف پاڈکاسٹ میں اپیئر ہوں گے اور وہ چند گینی چونی پاڈکاسٹ ہوں گی اور ہو سکتا ہے میکسیمم وہ علی اشفاق صاحب کے ساتھ ہی اپیئر ہوں ٹھیک اور دوسری امپورٹنٹ سٹوری کہ وہ ویلاغ کرنے لگیں یا نہیں کرنے لگیں میرے پاس جو اطلاع ہے میرے پاس جو انفرمیشن ہے ان کے فیملی سورسز ہے وہ بھی فیلحال فیلحال نہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ فروری کے آخری ہفتے میں یا فروری کے پہلے ہفتے میں وہ دوبارہ سے باقاعدہ طور پر صحافت کا آغاز کر دیں گے اچھا کچھ لحل کے یہ سوال بھی کر رہے ہیں کہ کوئی صحافی ہے جو سیاست میں آنا چاہ رہا ہے میں اس کو کنفارم نہیں کر رہا میں اس کو کنفارم بالکل نہیں کر رہا لیکن میرے پاس اتنی انفرمیشن ضرور ہے کہ ڈسکس ضرور ہوا ہے کہ شاید عمران ریاض خان جو ہے وہ سیاست میں قدم رکھ لیں کیونکہ جب اتنی مار کھائی لی ہے تو کیوں نہ اب ہم کسی پلٹیکل پارٹی کو رپزنٹ کریں گے کس پارٹی کو رپزنٹ کریں گے کب رپزنٹ کریں گے کتنے عرصے میں کریں گے یہ it's still a question mark گزشتہ دنوں میں علی شفاق صاحب نے یہ بات ایک کوٹ کے اندر چلتے پھرتے بھی کئی تھی کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کو عمران ریاض خان سے اور ہم سے جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ان کی زمانتیں ضبط کر دیں گے تو پھر میں نے والوں ماتنی تو یہ کہیں نہ کہیں کسی کورنر میں ڈسکس ضرور ہوا ہے کہ اب آپ کو پلٹیکس میں آ جانا چاہیے وہ آئیں گے نہیں آئیں گے کتنے دن کے لیے آئیں گے یا ہو سکتا ہے ان وقت پہ فیصلہ بدل جائے بہرحال یہ کہیں نہ کہیں ان کورنرز میں سوچا جا رہا ہے اور کوئی صحافی نہیں ہے جو سیاست جوائن کر رہا ہے فیلحال کے لیے فیلحال کے لیے بعد میں شاید ہو بھی جائے تو آج کے ویلوگ سے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی گوٹھے یا انگلی کسی سے بھی دبا دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ